اب ان کی ہم خداستے کا بھی اپنے سین دیکھا اب اس کے بعد ان کو ہم نکال کر کے زفنائیں گے اور یہ اس میں سین کے تو خیرم نہیں ہے جو کچھ ہوگا دھری دھری مٹی ڈالیں گے تو کہنے کے مرتب کی یہ آو جاؤ تم ہوں کھڑی ہو جاؤ ہمیں آگے آو سبتہ بولا جین کرو آو بچے یہیں کھڑے ہو جاؤ تم بھی آ جاؤ گی سبتہ پھوٹو آ جائے گا آو آو جلدی ہیں ہمیں تیر نٹھر یہ دہ بڑی ہو جاؤ آجو بچے یہ بیٹھ جاؤ آئے خڑے ہو جاؤ آآ تو بڑھ جاؤ یہ صبیل بڑھ جاؤ بچے کیا آگے کر جاؤ بیٹھو ایسی بیٹھو آ آ آ آ آ آ آ آ آ بچے تم بھی آجو ہاں بچے ہم پورے ہندوستان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں پورے ہندوستان کو کیوں کر رہے ہیں کچھ کیا ہے جیون اسی میں کھپا دیا کیوں چیلنج کر رہے ہیں تاکہ آنکھیں کھل جائیں آپ کی ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے آپ مرد ہی نہیں بچے یہیں بیٹھ جاؤ سب کو بیٹھ جاؤ آپ مرد ہی نہیں کیا کارن ہے اچانک جیسی ہو بھو تبیتا اور وہ اسے ملے سہائے جیسی ہو بھو تبیتا کیا کارن ہے پورے بسکے پورے بسکے کروڑوں عربوں لوگ موڈی موڈی کیوں کر رہے ہیں بھائی جواب چاہیے اچانک ان کی ان کی کرپا ان کو مل گئی حنوان کی کرپا مل گئی بھگوان رام چکرورتی ان کو بھی انہی کی وجہ سے بیجے پرابت ہوئی تھی بھگوان کو انہوں نے بھگوان کی مدد کیا تھا وہ بزرنگ بلی کے بنسج بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ آ جاؤ یہیں آ جاؤ سب کوئی آ جاؤ بھگوان رام کی جب انہوں نے مدد کیا تب حنوان جی سے بھگوان رام نے کہا کہ حنوان ہم تم سے کبھی مدھار نہیں ہوں گے اور چتنا ہمارا چھتری سماج ہے نا وہ ان کا رنی ہے حنوان جی کا حنوان جی سے ریلیٹیڈ ان سے سممندد بندری ہی تو ہے ان کی سینہ میں کون تھا بندری تو رہے حنوان جی کی سینہ میں ہم آپ تو رہے نہیں تو ان سے ریلیٹیڈ تو کیا کارنہ جب اچھا ہونا تھا تو مودی جی کے نام سے ہمارے دماغ میں آیا ہم کو سوپن ہوا اور وہ پردان منتری نہیں بنے تھے چوناؤں نہیں ہوا تھا اس کے پہلے سے کام شروع ہو گیا تھا اچانک یہ بھارت کی اپنے ڈیس کی یہ پہلی گھٹنا ہے یہ ڈیس کی پہلی گھٹنا ہے کتنے بارہ ہزار سے اوپر بھوج ہمارا ہنوان جی کے کھرپا سے ہو گیا یہ ڈیس کی پہلی گھٹنا ہے میں پہلا ہندو ہوں پورے ورڈ میں کہ گنگا جی کے نام سے ونٹاس دن کا انسان ہم سے پربو نے کروا دیا تو میں مودی کے اوپر میں تو مودی کے چروں کے میں پڑام کرتا ہوں ان کے کن کن کو پورا دیس جو آپ بھی دیکھ رہا ہے ہم عمر میں بڑے ہیں بابا ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن مودی باب ربا پورے ڈیس کو پورے ڈیس کی پورے ڈیس کو ایک ڈیسہ دے دیا ان کے ساتھ چمتتار ہو رہا ہے چناؤ کے پہلے سے بندر بھوج ہو رہا ہے لگاتار ہو رہا ہے تو سوچو مودی کے بروت کرنے والوں سوچو اپنے لیے کر رہا ہے وہ نو تاریخ جو سترہ تاریخ کو ہم نے سوچا تھے ان کا جنم دن منائیں گے لیکن نو تاریخ کو جب دیکھا انہوں نے جو دوا کے چھلکاؤ کیا ہم کو تو ہنسی آتی ہے کہ اگر کوئی پھینائل کیٹ نہ سکت دوا بناوے تو اب مودی کے نام سے بناوے نو تاریخ کو جو مودی جی کے دوارہ آٹ کو انہوں نے چھلکاؤ کیا ہے اور نو تاریخ کو جو بھگزل مچی ہے پورے ڈیس میں عربوں روپے بینک میں آگئے جس سے بھلا کاس تک کسی نے ورڈ میں پورے بس میں کسی نے کام نہیں کیا جو مودی نے کر دکھا جاتے آج ان کی آپ لوگ بھرائی کرتے ہیں یہی میں کوششن کر رہا ہوں کون اچھی سکتی ہے مودی کے ساتھ مودی 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 ہو گئے کوئی باہر سے آئے رہے یہی یہی کہ وقت پلتا تب یہی میں کہا رہا ہوں بارہ ہزار سے اوپر ہمارا بندر بھوڑ ہمارے دوارہ کیوں ہو گیا بال بھوڑ بندر بھوڑ کیوں ہو گیا یہی میں کہتا ہوں کہ ان کی بھرائی کرنا چھوڑو دیش کی دشا جو مایاوٹی کے آدمی تھے آج مودی کے بڑائی کر رہے ہیں ایک نہیں ہزاروں میں پرماوزے سکتا ہوں مودی کے بڑائی کر رہے ہیں مودی نے اس کا کام کیا ہے وہ لوگ مورک ہیں جو مودی کے بڑائی کر رہے ہیں ایک بہانہ جب تم کو بہانے دھوڑنا ہے تو تم کو چندرمہ میں بھی داگ آوے گا چندرمہ کے سی تلتا کو دیکھو تو میں ان کو ابھی یہی دفنانے کے میں سمادھی دوں گا اور اس کے بعد میں ہمارا یہی کہنا ہے رتنے سور سنگھ نے آپ سب بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ایک گولر پیپل برگت آپ پیر لگا لیتے ہیں اس سے آپ ایک کروڑ روپیہ خرچ کریں گے تو وہ بھندارہ نہیں کر پائیں گے جو ایک پیر لگا کے آپ کر لیں گے ایک پیر بھی لگا دیجی آپ آپ مر کے چلے جائیں گے پھر بھی آپ کے نام سے بھوجھ ہوتا رہے گا جو سالی کرام یادوں نے گرام پردھان جو ہیں یہاں جو بنیں گے پردھان منتری کام سے ہوتا ہے سلامزادیوں نے کام کیا ہے تب ہمارے یہاں منگل سنی منگل سنی کلیے بندر آیا علاج کروایا کھایا پیا بےہوسی حالت میں آیا اور راتنی گیارہ وجہ مر گیا تب اس کو لے کے رامنامی میں لپیٹ کر کے میں یہی آتا ہوں یہی دفنا رہا ہوں ایک مندر یہاں جو بنے گا وہ چمتکار ہوگا اس مندر کے اندر کہ پورے ہندوستان میں ایسا کوئی مندر نہیں ہوگا جہاں کی پچانسو سیکڑوں بندر گلے ہو پورے انڈیا میں دکھا ہوں جوہرمان جی سے ریلیٹیڈ ہے تب ان کی میں سمادی دے رہا ہوں اور جب بھی ہماریاں بندر ختم ہوتے ہیں تو مدرہ دیکھیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ایسے اٹھ جاتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو آپ ان کے درسن کر لیجے اب آپ اس کو کیمرے کو بند کر کے آپ پھوٹر لیجے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام